مدینہ کی ریاست کہ یہ کیا ہوا تھا دنیا میں تاریخ کا حصہ کہ 622 سے لے کے 632 میں ایک ایسا فکری انقلاب آیا تھا کہ وہ انسان جن کی حسنیتی کچھ نہیں تھی وہ دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا یہ ہسٹری ہے یہ میتھالوجی نہیں ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ انسانی ہسٹری کا ایک چیکٹر ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا صرف کچھ بارہ سے چودہ سو لوگ مرے تھے اس پیریٹ پر دس سالوں میں جنگوں میں بارہ سے چودہ سو لوگوں سے زیادہ نہیں مرے لیکن وہ فکری انقلاب تھا انسان چینج ہو گئے اور وہ کیوں کیسے چینج ہوئے وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندگی پڑھ لیں وہ ان کی صحت پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے آج جو پاکستان کی پولٹیکس ہے پچیس سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ آپ نے اگر آپ رائحاق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے سیدھا راستہ رائحاق ہے اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ عمر بن معروف حکم اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کی خلاف کھڑے تو رائحاق پہ کھڑے ہو جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو حکم اللہ کا ہماری بہتری کے لیے جب ایک معاشرہ یہ اچھائی ہاتھ کو اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھائی مجھے تو کچھ نہیں ہے تو میں میری زندگی کو تو کون سارا ٹیم پڑھ رہا ہوں جب تو نیکٹے ہو جاتا ہے جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں وہ برائی کے ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے جس طرح میں بار بار مرانہ رومی کو کوٹ کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اچھا اور برے کی طویز ختم کر دیتی ہے وہ ختم کرتی ہے جب وہ نیوٹرل ہوتا جاتی ہے فیصلہ ہی نہیں کرتی جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نظامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملکی لیڈرشپ ہے اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنٹ کو گرانے کے لیے باہر کی سازش باہر یعنی باہر سے سازش شروع ہوئی یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ملکے اور ڈرمنٹ گرائیں تو آپ ساری قوم کے پاس نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کدھر ہے برائی کدھر ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ چھپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اتجاج کریں آپ سب اپنی آواز بلاند کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند ملکہ پرائیم اینرسٹ نہیں پسند تو کیا وہ پندرہ بیس ہرم روپیہ خارج کر کے گورنگ گرہ دے گا ایک نیوکلر آم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے باہر کی قوت تھوڑے پیسے دیں ان کو بکروں کی طرح خریدیں زمیر فروشوں کو اور گورنگ گرہ دیں تو یہ تو آگے اس ملکہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کو میں نوزانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل ویپنز اور میسٹ اسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو بیس لاکھ لوگ نکلے اتجاج کرنے کے لیے پورا من اتجاج کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی توڑ پور نہیں پورا من اچتا اتجاج کیونکہ انہوں نے کہا یہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ برائی ہے کہ جھو بول کے کسی قوم پر حملہ کرنا بیس لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ موقع کی اور کسی پارٹی میں نہیں ان کو نکالا وہ خود نکلتے تھے گاڑی سے نکلتے تھے بس سے نکلتے تھے اپنا انہوں نے ایک پلیکار اٹھا ہوا تھا اس بے کہا تھا کہ میں جنگ کے خلاف ہوں اور وہ چلنے شروع کر دیتے تھے زندہ قوم یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو عمر بن معروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور ٹھے میں آپ کو ریپیٹ کر دو کہ جو آپ کا اتجاج ہوگا وہ پورا من ہو کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پوچھائیں یہ ہمارا پورک ہے ہم جب توڑ پور کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا اپنے ملک کا نقصان پوچھاتے ہیں لیکن پورا من اتجاج یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو اس طرح کے غداروں کو جب پتہ چلتا ہے یہ سب سے بڑا جب قوم یہ کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ ہاں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں ان غداروں کو جو اپنے زمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں اس بڑے صغیر کی تاریخ میں میں بار بار بتا چکا ہوں میر جعفر اور میر سارے قوم تھے ایک نے میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ ملکے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ ملکے گرایا اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پر اور قوم ان کی غلام ہوگی اور جو مشکلات گزری وہ بنگان کے اس کے بعد آپ تاریخ پڑے جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ ملکے میر سادق تھا تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بولی ان غداروں کو اور تاریخ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے آپ کی ذمہ داری ہیں نوجوانوں آپ نے ان کو بھولے نہیں دینا کہ جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کی ہے اس قوم کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی یہ ثابت ہو گیا ہے ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سب نے وہ ڈاکیمنٹ دیکھ لیا ہے پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی